اسلامباد ہائی کورٹ کی لفٹ خراب ایڈوکیٹ لطیف خوصہ سمیت گئے وکلہ لفٹ میں بھنس گئے تقریباً 45 منٹ کی کوشش کے بعد دروازہ توڑ کر باہر نکالا گیا لفٹ سے نکلنے کے بعد سردار لطیف خوصہ کا کہنا تھا کہ اللہ کے ہاتھ میں جان ہے تو شہرہ کیس کی سماعت کے بعد چیرمین پیچر آئی کے وکیل لطیف خوصہ واپسی جانی کے لیے لفٹ میں گئے کسی فنی خرابی کے باعث لفٹ خراب ہو گئی اور لطیف خوصہ آدھے گھنٹے تک پھسے رہے ان کے ساتھ نئیم حیدر پنجو تھا علی اجاز بجر سمیر تقریباً 15 سے 20 وکلہ بھی موجود تھے لطیف خوصہ اور دیگر وکلہ اسلامباد ہائی کورٹ کی دوسری منصر پر لفٹ میں پھسے اور لفٹ راؤنڈ فلور تک نہ پہنچی جس کے بعد لفٹ کے باہر موجود وکلہ نے شور شرابہ شروع کر دیا لطیف خوصہ اور دیگر افراد تقریباً 45 منٹ تک لفٹ میں پھسے رہے جبکہ عملے نے لفٹ کا دروازہ کھلنے کی کوشش کی مگر دروازہ نہ کھل سکا جس کے باعث لفٹ کے باہر کھڑے وکلہ نے لفٹ کا دروازہ توڑنے کی کوشش کی بعد ازنا سیڈی اے ریسکیو ہلکاروں کی کوششوں کے بعد لفٹ میں پھسے وکلہ کو نکال لیا گیا ہے دوسری جانیم ڈی سی اسلامباد بھی اسلامباد ہائی کورٹ پہنچ گئے اور ریسکیو ہلکاروں نے لفٹ آپریشن سے متعلق پریفنگ دی دوسری جانیم ڈی سی اسلامباد ہائی کورٹ پہنچ گئے